لو گائیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس چینل پر ریزنگ سیریز ڈال رہی ہوں تو آج میں لے کر آئی ہوں ریزنگ کا تھرڈ چپٹر کلینڈر ریزنگ جو کی سبھی اگزامز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کلینڈر ریزنگ میں کس طائب کے کوششنز جادہ تر پوچھے جاتے ہیں اور ان کو کرنے کی آسان طریقہ بھی بتاؤں گی تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پہ two questions لکھے ہیں کہ اگر March 27 2011 کو Sunday ہے تو ہمیں بتانا ہے کہ June 27 2012 کو کون سا day ہوگا تو ہم اس کے لیے counting تھوڑا نہ کریں گے اس کے لیے تو بہت easy trick ہوتی ہے اور next question لکھا ہے کہ اگر آج Monday ہے تو ہمیں 61 days بعد کیا ہوگا تو چلیے سب سے پہلے trick دیکھتے ہیں پھر ان دونوں questions کو solve کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک trick کے code لکھا ہے جو کہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے یاد کرنا پڑتا ہے 144, 025, 036, 146 یہ code months کے ہیں 144, 025, 026, 036 and 146 January, February, March April, May, June July, August, September October, November, December and یہ code جو ہیں وہ day کے ہیں Sunday, Monday, Tuesday اور یہ code ہیں century کے جو ہم century لکھتے ہیں یہ code ہمیں learn کرنے پڑتا ہے صرف یہ code ہمیں learn کرنے پڑتا ہے and یہ رہا formula divided by 7 یہ رہا formula اب اس formula کو put کیسے کرنا ہے تو ہم کچھ questions کرتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ code کیسے use کرنے ہیں اس formula میں کیسے اس کو لانا ہے کیونکہ year اور leap year leap year ہمیں ہر formula میں نکالنا پڑے گا تو چلیے کچھ questions کرتے ہیں آپ کو clear ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ question لکھا ہے 27 March 2011 کو Sunday ہے تو ہمیں بتانا ہے کہ 27 June 2012 کو کیا ہے تو دیکھئے ہم formula کے according چلیں گے date date 27 plus month month ہے June اور June کا code رہتا ہے 5 plus year year 2012 year لکھتے ہیں جو ان کے side کا ان کے دو words ہوتے ہیں ان کو اس کو لکھتے ہیں جیسے 12 تو 12 کو ہم نے یہاں لکھنا ہے تو وہ ہمارا year ہوتا ہے century ہم لکھتے ہیں جیسے 2012 ہے تو یہ 2000 ہے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ century 2000 ہے 2000 کو code 6 بچتا ہے leap year یہ leap year 3 میں نے کیسے لکھا تو یہ میں نے لکھا جو آپ نے year لکھا جیسے 2012 کا year 12 لکھا اس 12 کو 4 سے divide کر دیا 4 سے جتنا بھی آپ جیسے divide کر دیا جو بھی quotient آ رہا ہے آپ کو وہ leap year لکھنا ہے remainder نہیں quotient leap year نکالنے کے لیے remainder نہیں لکھا جاتا quotient لکھا جاتا ہے تو quotient آتا ہے 3 ہم نے لکھ دیا 3 اور divide کر دیا 7 سے تو آتا ہے 53 divided by 7 اب جب ہم کوئی بھی چیز کو 7 سے divide کرتے ہیں تو اس کا لکھا جاتا ہے remainder please keep in mind تو 4 کا code ہے ویڈنیس ڈے تو ہمیں پتا چل گیا کہ 27 مارس 2011 کو سنڈے ہے تو 27 جون 2012 کو ویڈنیس ڈے ہوگا نیکسٹ کوششن پہ آتے ہیں نیکسٹ کوششن سیمپل پوچھا ہے what was the day on 26 january 1950 what was the day on 26 january 1950 میں اس کوششن کو بھی سمجھاؤں گی پر آپ تھوڑی تیر ویڈیو کو pause کیجئے اور کوششن کو خود سوارٹ کرنے کی کوشش کیجئے I think اپنے ویڈیو کو pause کیا ہوگا اور خود سوارٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی تو چلیے میں آپ کو اس کا انصر بتاتی ہوں 26 january 1950 date date ہے رہی کی 26 plus month month january ہے january کا کوڑ 1 ہے plus year year 1950 ہے اب دھیان دیجئے 1950 ہے تو 50 ہمارا year رہے گا اور اگر ہم 50 میں سے 4 ڈیوائٹ کریں گے 12 12 سے یہ جائے گا 12 فورزہ 48 ہوتے ہیں تو 12 سے چلا جائے گا تو 12 نیپیرز ہوں گے and 1900 کا کوڑ 0 رہے گا and 7 سے اسے ڈیوائٹ کیا جائے گا تو جب ہم اسے پلس کریں گے اسے پوش کریں گے تو 89 آئے گا 89 ڈیوائیڈ بے 7 تو جب ہم 89 کو 7 سے ڈیوائٹ کریں گے اور جو ریمینڈر آتا ہے اسے لکھا جاتا ہے تو ریمینڈر آتا ہے 5 اس دن اور 5 کا کوڑ ہے تھرسٹے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ 26 جانوری 1950 کو تھرسٹے ہے نیکس آتا ہے کوششن جو نیو ٹائپ سے ہے تھوڑا اس میں فارمولا یوز نہیں ہوتا ہے کوڑنگ کوڑنگ والا بٹ دیکھتے ہیں کہ اگر آج منڈ ہے تو 61 ڈیز بات کیا ہوگا اب آپ مت سوچنا ہے کس میں کاؤنٹ کرنا ہے جی نہیں کاؤنٹنگ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اگر آج منڈ ہے تو 61 ڈیز بات کیا ہوگا ہم نے دینا 61 ہمارے ڈیز ہوتے ہیں 7 آپ کو کرنا ہے 7, 8, 56 ہوتے ہیں 7, 8, 56 ہوتے ہیں ریمینڈر آپ کا 5 بچتا ہے ریمینڈر آپ کا 5 بچتا ہے اب مت کرنا کہ جو ریمینڈر بچا اس میں ہمیں جوڑنا ہے کہ 5 کا کوڑ تھرسٹے ہے وہ تھرسٹے آپ کا منڈ کے بعد 67 ڈیز بات تھرسٹے آئے گا جی نہیں یہ تھوڑا الگ ٹائپ کا کوششن ہے اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آج منڈ ہے تو آفٹر 61 ڈیز کیا ہوگا 61 کو 7 سے ڈیوائٹ کرنے پر ریمینڈر آتا ہے 5 تو ہمیں کیا کرنا ہے اس منڈے کو 5 میں ایڈ کرنا ہے اس منڈے کو 5 میں ایڈ کرنا ہے تو منڈ ٹیوزڈ وڈنس ڈ تھرسڈ فرائیڈ سیٹرڈ ایڈ کرنا ہے تو منڈے میں 5 ایڈ کرنا ہے تو منڈے کے بعد آپ کو 5 کاؤنٹ کرنے پڑیں گے ٹیوزڈ ٹیوزڈ وڈنس ڈ تھرسڈ فرائیڈ سیٹرڈ وان چو ثری فور فائد تو سیٹرڈ تو کوڈ رہے گا سیٹرڈ تو یہ تھوڑا الگ ٹائپ کو کوششن ہے اس میں کوڈنگ کوشن نہیں کرنی ہوتی ہے یہ تھوڑا سیمپل کوششن ہے ڈیوائٹ کر کے ایڈ کرنا ہوتا ہے اور ڈیس کو تو آئے ہوپ آپ کو ویڈیو پرسند آئے پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تھنکس فور وچنگ